السلام علیکم دوستو آج ہم پھر سے آذر ہیں انفرمیٹیو لاؤنج کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو ویسے تو ہر شخص کی کوئی نہ کوئی خواہش ہوتی ہے اسی طرح بہت سے لوگ مرتے وقت اپنے گھر والوں سے وسیعت اور آخری الفاظ کہہ کر جاتے ہیں یہ آخری الفاظ دراصل اس قدر غیر معمولی ہوتے ہیں کہ کئی مرتبہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا کہ یہ وہی انسان ہے آج آپ کو بتائیں گے ایسے ہی مشہور شخصیات کے بارے میں جنہوں نے اپنے آخری وقت میں کچھ ایسی وسیعت کی جنہیں لوگ سن کر حیران ہو گئے تھے سب سے پہلے عبدالسطار ایدھی پاکستان کے وہ غریب شخص جو کہ دل سے امیر تھے جس نے سماجی کاموں میں دنیا بھر کو حیران کر دیا تھا عبدالسطار ایدھی نے انسانی خدمت کی ایک ایسی روایہ ڈالی جو کہ آج تک چل رہی ہے حتیٰ کہ مرتے وقت بھی ایدھی صاحب نے اپنے بیٹے سے صرف ایک ہی وسیعت کی تھی بیٹے کے مطابق جو کپڑے میں پہنے ہوئے ہیں مجھے انہی میں دفنانا جبکہ اپنے آزاز سے متعلق ایدھی صاحب کا کہنا تھا کہ میرے مرنے کے بعد میرے جسم کے آزاز کو عطیہ کر دینا لیکن چونکہ ان کے جسمانی آزاز قابل نہیں تھے کہ وہ کسی دوسرے کے کام آزک ہیں البتہ ایدھی صاحب کی آنکھیں عطیہ کر دی گئی تھی پاکستان کے سابق وزیر آزم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی زلفکار علی بھٹو کو سزائے موت کا پروانہ بھیجا گیا تھا جسے دیکھ کر وہ خود بھی حیران ہوئے تھے چونکہ سزائے موت کی امید نہیں تھی اور موت سے چند گھنٹے پہلے سزائے موت کی خبر بھٹو کو دی گئی تھی اس خبر نے بھٹو کو افسردہ کر دیا تھا بھٹو نے حوالدار سے ایک کاغذ اور کلم لانے کو کہا جس پر وہ وسیعت تحریر کر سکیں زلفکار علی بھٹو نے وسیعت لکھی لیکن این سزائے موت کے وقت وہ وسیعت جلا دی گئی حتیٰ کہ زلفکار علی بھٹو نے سزائے موت سے آٹھ دن پہلے تک بھوکھرتال بھی کی تھی جس کی وجہ سے وہ شدید کمزور ہو گئے تھے نمبر تین نپولین بوناپارٹ فرانسی حکمران بوناپارٹ بھی ایک نگہانی موت سے ہم کنار ہو گئے تھے ان کی آخری خواہش کچھ ایسی تھی جس نے ہر کسی کو حیرت میں مبتلا کر دیا تھا ان کی آخری خواہش تھی کہ مرنے کے بعد میرے سر کو گنجا کر دیا جائے جبکہ میرے بالوں کو دوستوں میں تقسیم کر دیا جائے بعد ازاں ان کے بالوں سے زہر کے ذرات ملے تھے جس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اس حکمران کو زہر دے کر مارا گیا تھا دوستو چوتھا نمبر ہے فاطمہ سریعہ بجیہ کا پاکستان کی تاریخ کا ایک سنہری باب فاطمہ سریعہ پاکستانی ٹیلی ویجن کا وہ نام تھا جس نے بہترین ڈرامے لکھے اور پی ٹی وی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی تھی بھائی انور مقصود کہتے ہیں کہ فاطمہ سے میں زندگی کا ہر لمحہ سیکھا ہے کیسے بولنا ہے کیسے لکھنا ہے سب انہی سے سیکھا ہے جبکہ آخری خواہش سے متعلق انور مقصود کہتے ہیں کہ فاطمہ سریعہ کا کہنا تھا کہ میری وفات کے بعد میری تصاویر یا انٹرویو ٹی وی پر مت چلانا پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہید بین ازیر بھٹو کو جلسوں میں کارکنان اور عوام سے خطاب کرنا بے حد پسند تھا یہی وجہ تھی کہ ان کی آخری خواہش بھی یہی تھی کہ اپنے کارکنان کو جو کہ راولپنڈی جلسے میں موجود تھے کو جواب دوں انہوں نے ہاتھ ہلا کر کارکنان کے نعروں کا جواب دیا تھا زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا اور اسی طرح وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے دنیا سے ہمیشہ کے لئے چلی گئیں تو دوستو یہ تھی کچھ مشہور شخصیات جن کی آخری وسیعت بہت ہی حیرت انگیز یا حیران کر دینے والے تھی آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ